تمام میرے دیکھنے والے بھائیوں بھینوں کو میری طرف سے سلام امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو علامہ اقبال اپنیویسٹی کی ٹریٹرشپ کے لیے جو کنسیز اوپن ہوئی تھی وہ اس کے حوالے سے بات کریں گے آیا کہ آپ کی اپلیکیشن سابمیٹ ہوگی ہے نہیں ہوئی آپ کو کیسے پتا چلے گا ہماری اپلیکیشن سابمیٹ ہو چکی ہے آپ نے جو چلان فارم جرنیٹ کیا ہے اس کے کیا کرنا ہے اس کو فیس جمع کروانے کے بعد کہاں بھیجنا ہے اور فیس کیسے جمع کروانی ہے اس تمام سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بغیر ٹیم ویسٹ کی ہے آپ کا ویڈیو جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل ایکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو جلدی سی جلدی ملے تو جی ہاں آج کی جو بات ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں آپ نے جو ٹیوٹرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن وہ آپ کو نہیں پتتا ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ سامٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اپلیکیشن کا سٹیٹس کیسے معلوم کریں گے جو آپ لوگوں نے جو چلان جمع کیا ہوا ہے اس کا اب کیا کرنا ہے وہ کہاں بھیجنا ہے نیورسٹی بھیجنا ہے یا گھر رکھنا ہے آپ کو کیسے پتہ جلے گا آپ نے اپلائی کیا ہے اپلائی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور کچھ لوگوں کے مسائل ہیں کہ بنک والے چلان لیر چلان ہی جمع نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سسٹم کا ایشو ہے خراب ہے یو بیل والوں کے پاس جاؤ تو یو بیل والوں کے پاس چلے جائیں یو بیل میں چلے جائیے تو یہ بھی بہت سارے کچھ ایشو ہیں کچھ مسائل ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کریں چھوڑ دیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے آپ لوگوں نے جو چلان فارم جرنیٹ کیا ہوا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے اور آپ لوگوں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو سب میٹ کیو ہی اپلیکیشن ہے وہ سب میٹ بھی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کا چلان ہی جمن ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر بینک والی فیس نہیں لے رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ تو ہے کہ جو اپلیکیشن آئی تھی جو ویکنسیز آئی تھی اس کی چار پانچ کیٹیگری تھی اس میں میٹرو کے لیے بھی الگ تھے اور بی اے کے لیے الگ تھے اس کے علاوہ ایم اے کے لیے الگ تھے بی ایٹ کے لیے الگ تھے آپ نے جو اپلائی کیا ہے اس میں تو کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے لیکن سیلیکٹ ہوئی ہوں گے جن کی اپلیکیشن انیورسٹری کو ملے گی انیورسٹری کی تو اپلیکیشنیں سب ملنی ہیں لیکن میسیج ان کو آئے گا جن کی اپلیکیشن انیورسٹری کو ملے گی آپ صاحب زہر ہے کافی سارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں اپلائی تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ویریفائی کیسے ہوگی اور کیسے آپ کو پتہ جلے گا آپ لوگوں کا چلان جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے تو اپلائی کر لینی ہے جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک چلان جرنیٹ ہو جاتا ہے جیسے چلان جرنیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں چلان کے اوپر وحضے لکھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ چوبیس گھنٹے بعد اپنی فیز جمع پر آسکتے ہیں یہاں جبکہ شو بھی ہو رہا ہے اس جگہ پہ شو ہو رہا ہے لیکن یہاں یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ یہاں کے ایزی پیسہ یا جیز کیش میں تین منٹ بعد پانچ منٹ بعد بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنی فیز جمع پر آسکتے ہیں یہ یہاں پر یہ شو رہا ہے ایزی پیسہ ہو بینک کو یا یو بیل بینک کے ساتھ چلان نمبر ایزی پیسہ جیز کیش والے کیا کریں گے تین پانچ منٹ بعد وہ ویلڈ ہو جاتے ہیں اپنی فیز جمع کروانے کے لئے اور ان کی فیز ایزی پیسہ اور کے ذریعے جمع ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ پلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کنفارم ہونا چاہیے کہ جو آپ نے اس میں چیزیں ایڈ کی ہیں فرسٹ آف آل نیم ہے کنٹیکٹ نمبر ہے اس کے بعد فادر نیم ہے یہ سب آپ کو کنفارم ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ بلکل ایکوریٹ ہے اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونے چاہیے بلکل اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو آپ کو میسے نہیں آئے گا میسے جس کا بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کنفارم ہونی چاہیے یہ سارا کچھ آپ نے بلکل ٹھیک کرنا چاہیے اگر ان چیزوں میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی غلطی ہے تو آپ اسے پہلی فرصت میں اسے ٹھیک کریں کیونکہ ابھی ٹائم ہے پھر ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ آج لاسٹ کا لاسٹ ڈیٹ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اپلیکیشن جمع ہو گئی ہے اور چلان کا کیا کرنا ہے چلان کا آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے جیسے ہی آپ لوگ فیس جمع کروا لیتے ہیں جیسے ہی آپ چاہے آپ کی مردی ہے بینک میں چلے جائیں بینک میں چلے جائیں تو اچھی بات ہے بینک والے کا بھی آج کل بہت ایشو چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر چلے جاؤ تو اس زلالت سے بچنے کے لئے بھی کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں کافی سارے بہن بھائی ہیں جو جیسے ہی آپ لوگ فیس اپنی جمع کروا لیتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے اس چلان کو کیا کرنا ہے اپنے پاس سنبھال کے رکھ دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اپنی فیس جمع کرواتے ہیں تو آپ کو ایک میسج محصول ہوتا ہے ٹرانزکشن ایڈی کا یہاں دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پیسہ یوزر کے ذریعے فیس جمع کروانے کی صورت میں وصول شدہ ایس ایڈی میں موجود ٹرانزکشن ایڈی لکھیں یہاں پر آپ لوگ نے ٹرانزکشن ایڈی لکھ دینا ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ٹرانزکشن ایڈی لکھ دینا ہے یہ لازمی ٹرانزکشن ایڈی لکھیں گے اگر آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہ خود ہی لکھ دیں گے لیکن اب آپ لوگ اپنے یہاں پر ٹرانزکشن ایڈی لکھنی ہوگی اور نیچے یہاں لکھا ہوا ہے ڈیپوزیٹر نیم نام لکھنا ہے اور سائن بھی لازمی کرنے ہیں یہ سب کچھ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پاس اس کو رکھ دینا ہے سنبھال کے رکھ دینا ہے کسی بھی ٹائم کام آ سکتا ہے اور یونسٹی لے بھی سکتی ہے اب فیض تو آپ لوگ نے جمع کروا دی اور یہاں سب کچھ ہو گیا چلان بھی ہو گیا جمع آپ لوگ کیسے پتہ چلے گا سٹیٹس کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو ابھی یہ اپلیکیشن بھیجی ہے وہ یونسٹی کے طرف سے کوئی قسم قسم کا میسے نہیں آ رہا لیکن ابھی تک پورے پاکستان میں کسی کو بھی میسے نہیں آیا سٹیٹس کا پتہ ایسے چلے گا جب آپ کے یہ جو چیزیں میں نے پہلے بتایا یہ نام ہو چاہیے آپ کا سیاں نئی سی نمبر آئیے بلکل ایک روٹ ہونا چاہیے اور جو آپ نے سیل نمبر دیا ہوا ہے اس میں وہ کنورٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی نیٹ ورک میں اگر یو فون کا ہے تو یو فون میں ہی ہونا چاہیے اگر ٹیل نار کا ہے تو ٹیل نار میں ہونا چاہیے اگر وہ جیز میں ہے تو جیز میں ہی ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیٹ ختم ہوگی تو یونسٹی کی طرف سے سب کو میسج آنا شروع ہو جائیں گے میسج سب ہی کو آئیں گے سیلیکشن پھر وہ قسمت کی بات ہے جس کی ہو جس کی نہ ہو جس نے اپلیکیشن سب میٹ کی ہے میسج سب ہی کو آئیں گے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو میسج نہیں آگے لیکن ابھی پور پاکستان میں کسی کو بھی کوئی میسج نہیں آئے گا دس تاریخ لاس ڈیٹ ہے اس کی تو اس کے بعد ہی میسج آنا سٹارٹ ہو جائیں گے جیسی میسج آنا سٹارٹ ہو اس میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اب چلان جو جنیٹ کیا ہوا ہے فیز جمع کرنا چلان کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے وہاں پر اسمس میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو چلان آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ لوگوں نے میل کرنی ہے یا اپلوڈ کرنا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ علامہ اقبالوپر انیورسٹی کی طرف میسج آتا تھا کہ ان کو بائی پوسٹ بھیج دیں انیورسٹی کی طرف بھیج دیں اب یہ ہوتا ہے کہ میبھی اب بھی ایسا ہو جائے لیکن جب تک کی ہمارے پاس معلومات ہیں وہ میسج میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ چلان کو اپلوڈ کر دیں یا میل کر دیں انیورسٹی کی طرف سے جیسے ہی وہ آپ لوگ چلان اس میں بھیجتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو لیکن ایک بات ذہن میرے جس کا فون نمبر ایکوریٹ ہوگا اسی کو ہی میسج آئے گا کنوارٹ جس کا نمبر ہوگا اس کو میسج نہیں آئے گا اب بات کرتے ہیں بینک کی آپ لوگ جاتے ہیں بینک میں بینک والے کہتے ہیں ہمارے پاس فیس ہم نہیں لے رہے مطلب جو بھی ہیں ہمارا ایشو ہے نیٹور خراب ہے کوئی کسی اور بینک میں بیجتے ہیں ایم سی بی والا ادھر بیجتے ہیں اور یو بی والا ادھر بیجتے ہیں تو ایسے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے آپ لوگ نے جیز کیش اور ایزی پیسہ سے فیس اپنی جمع کروا سکتے ہیں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے بھی فیس پی کر سکتے ہیں فیس پی کرنے کے بعد اس کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ٹرانزکشن ایڈی لکھیں یہاں پر ڈیپوزر نیم لکھیں اور اپنا نام لکھ کے سائن کر کے لکھ کے رکھ دیں اس کو کیونکہ ایڈیورسٹک طرف سے میسیج محصول ہوگا کہ اب اس کو ہمیں بھیج دیں اپلوڈ کر دیں یا ہمیں بائی پوست بھیج دیں جس طرح کا بھی ہوگا کل لاس ڈیٹ ہے تو آپ لوگ آج بھی اپلائی کر کے چلان جرنیٹ کر کے دس منٹ بعد اپنے فیس جمع کروا سکتے ہیں دس منٹ بعد آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے فیس جمع کروا سکتے ہیں بینک میں نہیں کروا سکتے بینک میں چوبیس گھنٹے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے بعد جمع کروا سکتے ہیں بینک میں کیونکہ چوبیس گھنٹے بعد ویلڈ ہوتا ہے بینک میں جمع کروانے کا جو ہمارے اپنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جیز کیش ہو گیا یا ایزی پیسہ ہو گیا اس میں پانچ منٹ بعد آپ لوگ اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو کی سب کو سمجھا گئی ہوگی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ